بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میز بان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور ناظرین ہمیشہ کی طرح حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہم آئے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر سمد مسافر جی ڈاکٹر میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری لائف ٹرانسویشنز ہیں قبر اس کے کہ ہم ڈاکٹر سمد مسافر سے کوئی سوال کریں یا ہم اپنی گفتو کا آغاز کریں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ڈاکٹر سمد مسافر نے آرڈنیٹ میڈیسنز میں پی آئیش ڈی کیا ہے امریکہ سے ریسرچر ہیں قائد اظم گولٹ میڈل اوارڈ مل چکا ہے زیل سائنسز انسٹیوٹ کے چیف ٹرینر ہیں تقریباً دس یا اس سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں انٹرنیشنل آرثر کے طور پر مانے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر سمد مسافر کا شمار پاکستان کے سنہرے لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں ہم گولڈن پرسنلیٹیز کہتے ہیں اور ساتھ ہی پوری دنیا میں سمدہ ہیلنگ متعارف کرانے کا سہرہ بھی ڈاکٹر سمد مسافر کے سر ہے تو آئیے ہاں اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے ابتداع میں کہا آپ بھی ان نمبر پر کال کر کے جو اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلیویجن کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ سوال جو گفتگو کے دوران آپ کے ذہنوں میں اٹھے ہیں جی ڈاکٹر سب ماشاءاللہ آپ نے اتنا کام کیا ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ ریسرچر بھی ہیں اور اس وقت بلکہ آپ نے پوری دنیا میں سمدہ ہیلنگ کو مطارف کرایا شکریہ بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف رہے ہیں اور اس حوالے سے جو آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں آپ کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف یہ ہے کہ اس کو کاپی کر رہے ہیں بلکہ اور میں سے مختلف اقتباسات اٹھا کر اور نام اپنا لگا دیتے ہیں کہ ہم نے لکھی ہے یہ کتابیں اور زیل سائنسز کے حوالے سے بھی آپ کا بہت بڑا کام ہے تو مختلف جو آپ نے اتنی محنت کی ہے اتنے شعبوں کے اندر اور جہاں تک پروگرام کا تعلق ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ناظرین میں بے پناہ اضافہ ہو رہے ہیں جس کا ہمیں فیڈبیک مل رہا ہوتا ہے ہمارے ناظرین سے ہمارے کالرز سے تو مجھے یقین ہے کہ آج جب ہم اس وقت یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہمیں ساتھ بے شمار نئے ناظرین بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے تو میں یہ چاہوں گا کہ جیل سائنسز کے حوالے سے اور اس کے جو مختلف سبجیکٹس ہیں تو کچھ تھوڑا تھوڑا آپ بتائیں تاکہ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو کیونکہ یہ ان کے لئے بہرحال اگر وہ پہلے بار یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک نیا سبجیکٹ ہوگا بلکل صحیح جیل سائنسز سے ایک ایسی دنیا ہے جس میں ہم انسین پاور سے بحث کرتے ہیں اور یہ مین گروپ آف انرجیز تو انرجی انسان خود ایک انرجی ہے ایک طاقت ہے سائنس کے لئے انسان ایک الیکٹرومیگنٹک میشین ہے اور یہ انوارمنٹ کو انرجی دے بھی سکتا ہے اور انرجی لے بھی سکتا ہے کیونکہ انسان نے اتنا اجادات چونکہ یہ ہے وہ ایسا کیے ہیں جو کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہم نے کیا ہے کیونکہ مائنڈ نظر نہیں آرہے سوچ تصور اس طرح خیالات جو ہے نظر نہیں آرہے لیکن اسی کے بنا پہ ہم کامیابی اور ناکامی دونوں کا ہمارے اس میں عمل دخل ہوتے ہیں اس پاورز کی ذرے ہمارا روح ہے روح کو ہم نے نہیں دیکھا ہے اس وقت ہم دیکھ رہے سن رہے سن رہے چک رہے سارا کچھ ہمارے اندر عمل ہو رہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے بلکہ بچپن سے ابھی تک ہم نے دیکھا ہی نہیں جس کی ذرے ہم نے کامیابی حاصل کی جس کی ذرے ہم ناکام ہوئے جس کی ذرے ہم سب کچھ کر رہے ہیں وہ ہم نے ابھی تک دیکھے ہی نہیں ہے صحیح ایک انسان اپنے آپ کو جب علم انسان کے محدود ہوتے ہیں تو ان کو ایسا نظر آتا ہے کہ شاید میرے پاس سب کچھ ہے صحیح لیکن جب ایک انسان جتنا سٹوڈی کرتا ہے جتنا زیادہ سٹوڈی کرتا ہے اتنے زیادہ اپنے آپ کو لا علم سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ محدود ہوتا ہے دنیا جتنا آپ سٹوڈی کرتا ہے جتنا کائنات میں آپ اپنی کائنات جو ہے ہمارے اپنے اندر جو پاول سے جتنے آپ سٹوڈی کرتا ہے اتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو لا علم سمجھتے ہیں آپ نے ایک دیکھے ہوں کہ جو کہ کم ہلم لوگ ہوتے ات کا جو بیہیوئر ہوتے ہیں جو کہ وہ محدود ان کے مومنٹس ہوتی ہے وہ کسی کو ریجیکٹ بھی کریں گے کسی کی صحیح بات کو غلط بھی کر سکتا ہے کسی کی غلط بات کو صحیح بھی کر سکتا ہے لیکن ایک بہت باعلم ایک شخص وہ سنتے ہیں انسان کو وہ ترجیہ دیتے ہیں وہ قدر کرتا ہے عزت کرتا ہے انسان کا کہ واقعی کچھ اندر سے کچھ کچھ کو صحیح ٹھہراتا ہے کچھ کو غلط ٹھہراتا ہے سنتے ہیں آپ یہ سارا کچھ جو ہمارے اندر ہو رہے ہیں یہ سارا دنیا جو ہمارے اندر چل رہے ہے ہمیں نظر یہ نہیں آتے ہیں آپ کسی کے سوچ میں کیا ہے کوئی کیا سوچ رہے آپ کے لئے نظر نہیں آرہے ہیں اس کا کیا وجہ یہ سارا کچھ ہمارے اندر ہے میموری ہمارے ایسے میموری ہے جو کہ میڈیکلی نظر نہیں آتی ہے صحیح آپ انسانی کوپڑی کوپن کریں وہاں پر کوئی میموری کا کوئی جگہ نہیں ہے یعنی کوئی ایسے جس طرح کہ ہمارے ہارڈ ویر یا سافر جو نظر آ رہے ہیں سارا کچھ کمپیوٹر کا لیکن یہاں پر کچھ نظر نہیں آتے لیکن آپ اس اتنی بڑی لیبریری ہے اس میں دنیا ساری دنیا کی کتاب لیبریری ہے یہاں پر سیف کرو ایک ایک ورڈ کو ہر کتاب کے ساری دنیا کا نالج لائے اس میں رکھو پھر بھی نظر نہیں آئیں گے تو یہ لمحدود دنیا ہے ہمارے اندر اس پر کیوں ہم سٹڈی نہ کرے اس کو کیوں اپنائے نہ جل سائنسس میں انسان کو ایسے پاور سے روشناس کرواتا ہے ایسے پاور محسوس کراتا ہے جو جس کی وجہ سے آپ اپنے زندگی اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر بنا سکے اور ناممکن کو ممکن بنا سکے اپنی شخصیت کو جہاں تک چاہے بہتر بنا سکے اپنے خاندان اپنے جو فیملے میں ہے اس میں پوزیٹیو چینج لائے اپنے شخصیت میں پوزیٹیو چینج لائے اپنے نسل میں پوزیٹیو چینج لائے اپنے معاشرے میں پوزیٹیو چینج لائے یہ ہے جل سائنسس اور جل سائنسس صرف انیجی سے بیعث کرتا ہے انیجی کیا ہے یہ بھی ہمیں صحیح پتہ نہیں ہوتے کہ انرجی کیا ہے انرجی ایک ڈاٹ ہے ایک ڈاٹ کو آپ کئی ڈاٹ بنائیں تو اس سے لائن بن جاتا ہے ایک لائن کو آپ زیادہ مومنٹ دے تو ویو بن جاتے ہیں ہم صرف انرجی کو ویو کی شکل میں جانتے ہیں نہ تو ڈاٹ جانتے ہیں ہم اور نہ ڈاٹ کو ڈاٹس کو ہم اضافہ کرنے جانتے ہیں ہم اچھا اگر صاحب نے کہا کہ انرجی جو ہے یہ ایک ویو ہے ہم اسی حوالے سے اپنے گفتگو جاری رکھیں گے ہم ساتھ ایک کولر شامل ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پہ ہم ساتھ کون ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی مجھے ڈاکٹر سحمد نصافی سے ایک سوال کرنا تھا جی میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا میں عزمہ بات کر رہی ہوں جی آپ اپنے ٹیلی ویجن کا والیوم کم کر دیں آپ نے نام بتایا عزمہ جی عزمہ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں مجھے ڈاکٹر سحمد نصافی سے ایک سوال کرنا تھا کہ یہ سمدہ ہیلنگ انرجی میں غصے پہ اور نفرت پہ کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے جی ایک تو آپ نے کہا کہ غصے پر اور دوسرا آپ نے کیا کہا ہے نفرت پہ نفرت پہ یعنی کہ سمدہ ہیلنگ کے ذریعے غصے اور نفرت پہ ہم کیسے قابو پا سکتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ ہے ٹھیک ہے اس مہاں آپ نے ہمیں کال کیا آپ نے جو سوال ابھی ڈاکٹر سحمد مسافر سے کیا ہے غصے اور نفرت کی حوالے سے ہم اس کا بھی آپ کو جواب دیں گے آپ اپنے ٹیلیویزن سیٹ کی قریب ہیں جی پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ جی ہم آہ انرجی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جس آپ نے کہا جو ہم اسے ویو کہتے ہیں ہم اس بات کو جاری رکھیں گے لیکن ہم ازمہ کا ہم جواب دیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آہ سمدہ ہیلنگ کے ذریعے غصے اور نفرت نفرت کو کیسے قابو پا سکتے ہیں جی ہم بات کر رہے تھے اس کا ویو کا جی جی تو ویو انرجی طاقت یہ سارا کچھ ہم تو سمجھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس چیزوں پر غورنے کے محسوس نے کہ جیل سائنسیس کی سبجیکس جو ہے سمدہ ہیلنگ انرجی ایک ہیلنگ پاور سے بیاس کرتے ہیں کہ ہیلنگ ہم کیسے لے سکے اپنے نیچرل ہیلتھ کو کیسے بہتر بنا سکے ہم زیادہ میڈیکل میں جب میں خود میڈیکل میں جب میں کر رہا تھا میڈیکل پڑھ رہا تھا تو میں خود اس پہ حیران تھا کہ ہمارے اندر اتنی بڑی دنیا ہے یعنی فیزیکل دنیا اتنی بڑی فیزیکل دنیا ہیں چونکہ ایک ڈاکٹر یہ تین یہ دو آنکھوں کے اور چند ایک تیس آہ دانتوں کے اور مقصد کان ناک اور گلے کا ایک ڈاکٹر بن سکتا ہے یعنی الگ الگ ہاتھ چیز کا الگ الگ سپیشلائز ہوتے پھر بھی ان کے نالج محدود ہوتی ہیں یہ دنیا اتنی اگر ہماری ایک فیزیکل دنیا اتنی بڑی ہے تو ہمارے جو میٹا فیزیکل دنیا ہے وہ کتنے بڑی ہوں گے صحیح اس پہ میں اس سوالات پہ میں نے ریسرچ کی اس چیزوں پہ پھر میں رشین جو سائنس دان تھے پیرا نورمل کی جو سائنس دان تھے جو ادھے کے انرجی بائیو پلازمک انرجی میکنل انرجی اور اس طرح کے ہلنگ انرجیز پہ اور الیکٹرومیگنیٹک انرجیز پہ جو بحث ہو رہے تھے جو ریسرچ ہو رہا تھا جو بکس تھے میں نے ایک لیبریری بنائی بہت بڑی لیبریری بکس کھٹی کی ہے اس کا پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر جس مسانف نے لکھے ہے اس سے پھر ملنے کے کوشش کیے جو ماہرین جہاں اس چیزوں کے پھر بحث کرتے تھے یا اس چیزوں کو سکھاتے تھے اس کے سیمینار میں نے کئی سو سیمینار آٹینڈ کیے اور پھر میں نے خود کچھ سیمینار خود دائر کیا کہ میں لوگوں کو بتا سکم اور اس چیزوں کو روشناس کرا سکم اس کے بعد مجھے نالج کا یہ پتہ چل گیا کہ واقعی ہمارے اصل میں ہم کچھ اور ہیں جو آپ نے آپ کو فیزیکل سمجھتے گوشت پورت خون اور ہڈی ہیں یہ نہیں ہے اصل ہم کچھ اور پاور ہمارے اندر موجود ہے جسے ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جس سے ہمارے زندگی بنی ہوئے جس سے نیگٹیو بیہیوئر ہمارے اس سے آتے ہیں پوزیٹیو بیہیوئر ہمارے اس سے آتے ہیں شخصیت ہمارے اس سے بنتے ہیں زندگی ہمارے اس سے بنتے ہیں کامیابی اور ناکامی ہمارے اس سے بنتے ہیں اللہ نے ہمارے اندر سب کچھ ڈالی ہوئی ہمیں دو راستوں میں ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو دونوں پہ آپ کی مرضی ہے جہاں پہ چلنا ہو آپ جائیں تو میں نے دیکھا کہ ہماری بوڈی میں حقیقت میں ایک بجلی کی طرح ایک سائیڈ ہمارا جو ہے لیفٹ سائیڈ پوزیٹیو پلاس ہے اور رائٹ سائیڈ جو ہے مینس ہے یہ پاور ہمارے اندر حقیقت میں موجود ہے اور بجلی کی طرح کام کر رہے ہیں اور اثرات ہوتی ہے حقیقت میں انسان پہ محول کا ان کے اپنی بوڈی کا اپنی خیالات کا اپنے انسین پاورز کا اثر ہے میں نے اے اے جی کا مشین خریدہ تھا پندرہ لاکھ روپے پہ بہت پہلے کے بات ہے یہ اس پہ ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہماری جو اورا ہے انسین پاور ہے بیٹا تیتا ڈلٹا اور الفا جو ویو ہے ہم اس کی ذریعے دیکھ سکیں پھر ہمارے اندر کانشس سب کانشس ان کانشس ہے جو کہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور ہماری بوڈی میں انیجی سینٹرز ہے جسے چاکرہ بھی کہہ سکتا ہے یا جیل انیجی سینٹر جو کہ چودہ انیجی سینٹر بڑے انیجی کی ساب سے ہے پھر ہمارے اندر پچاس ٹریلین خلیے ہیں پچاس ٹریلین سیلز ہے جو کہ ہمیں نہیں پتا ہے اپنا اتنا بڑا دنیا ہے پچاس ٹریلین طاقتوں کا ہم بنی ہوئے ہیں ایک سیل پہ جو ہم میڈیکل میں بات کرتے ہیں میڈیکل میں جب سٹڈی کرتے ہیں تو اس ایک سیل کی جو ہے سٹڈی لا محدود ہے لا محدود ہے بلکل ہم اس کو سمجھ نہیں سکے ابھی تک بھی صحیح تو ہوا نہ ہمارے نالج محدود ہے اس لیے اسی بنا پہ کہ ہمارے نالج محدود ہے مجھے لا محدود نالج چاہیے تو میں نے پھر اس چیزوں پہ سٹڈی کیا اور جل سائنسز کا یہ سبجیکس تمام کی تمام تحریر میں لائے ہیں اور اس پہ بکس لکھیں پیش ڈی کیے پھر مجھے تھوڑا سا ابھی ہے ابھی بھی نالج ابھی بھی میں پیاسا ہوں نالج کا ابھی بھی میں لے روں اور ابھی بھی میں کوشش کر روں جہاں سے ہو سکے بلکہ میرے اپنے سٹوڈنٹ میرے لئے استاد کی طرح ہے کیونکہ میں اپنے سٹوڈنٹ سے تجربات حاصل کرتا ہوں اور الحمدللہ ابھی کئی ہزار سٹوڈنٹ ہے پاکستان میں اور دوسری ممالک میں تو یہ لوگ مجھے اپنے تجربات میں شیئر کرتے ہیں اور یہ مجھے میرے سے کنیکٹ رہتے ہیں اور میں بلکہ اس سے کنیکٹ رہتا ہوں میں ہیلپ کرتا ہوں ان لوگوں کا ہمیشہ میں ٹچ رہتا ہوں ان کے ساتھ تاکہ میں اس سے کچھ اور نالج لے سکوں کچھ دے سکوں